اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ ایڈ ایٹینمنٹ میں ہوں زہیر احمد ناظرین ویڈیو ہم نے کچھ اور بنانی تھی کیونکہ کافی دن سے ویڈیو نہیں ڈالی تھی لیکن انفرچنیٹلی بدقسمتی سے ایک بہت ہی افسوسناک خبر آئی کہ مائی ناز ڈریکٹر پاکستان فلم ڈسٹی کے حسن اسکری سا وہ انتقال کر گئے ہم نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا اور بڑے ہی شہستات بھی تھے اور ٹیلنٹڈ تو وہ تھے ہی تھے ایک خوشخبری جو نے لاسٹ اس میں اگست میں ملی وہ تھی ان کا صدارتی ایوارڈ لیکن ان کو میں نے میسیج بھی کیا تھا تو انہوں نے تھینکس کا میسیج بھی آگے سے بولا تھا اور خوش تھے یقین خوش ہونا چاہیے کہ اتنے سینئر ڈریکٹر کو دیر سے یاد کیا گیا تھا لیکن انفرچنٹلی وہ ولی خوشی بھی خود اپنے ہاتھ سے رسیب نہیں کر سکے جو کہ مارچ ٹوینٹی فور میں ملنی ہے یعنی کہ آنے والے سال میں مارچ میں وہ بھی نہیں کر سکے اور اس کے ساتھ کچھ عرصہ سے وہ بیمار تھے سنائیں کہ لنگز کے اندر ان کا ایشو تھا کچھ سلوک کہتے ہیں کہ شیخ زید میں بھی رہے پھر وہ شوکت خانم میں بھی گئے وہاں بھی ان کا علاج مالجہ ہوتا رہا ان کے فن کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کی ان کی ایک تو ورسٹیلٹی ایک تو ایک ایکٹر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر ورسٹیلٹی پائی جاتی ہے اس سے کومیڈی کرالیں اس سے آپ سیریس ادھاگری کروالیں لڑائی مارکٹائی کروالیں جو بھی ڈرامانڈائل آگیا وہ لیکن ڈریکٹر کے اندر ڈریکٹر کی اگر دیکھ سبجیکٹ کے اوپر فلم بنانے کا ایک خاصہ ہوتا ہے اور ان کو ایک عبور حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کے سبجیکٹ کے اوپر فلمیں بنا سکتے ہیں اگر آپ حسن اسکری صاحب کو دیکھیں تو انہوں نے پنجابی فلمیں جس طرح انہوں نے اردو فلمیں بھی بنائی نہیں پتا چلتا کہ جس بندے نے تیرے پیار میں بنائی ہے جس بندے نے سلاخے فلم بنائی ہے جس بندے نے دنیا فلم بنائی ہے جس بندے نے بے قرار فلم بنائی ہے ایک دوجہ کے لیے بنائی ہے کنارہ بنائی ہے اسی بندے نے پتر جگہ دا بنائی اسی بندے نے ویشی جٹ بنائی اسی بندے نے مفرور بنائی اسی بندے نے ملہ فلم بنائی تو یہ ایک ایک مو بولتا ثبوت ہے ان کے فن کا دفان بنائی انہوں نے انہوں نے جینے کی سزار بنائی انہوں نے قانون فلم بلکہ ایک لمبی فیرست ہے میں کس کس کا نام نوں لیکن کچھ عرصے دل کسی کا دوست نہیں کچھ عرصے سے وہ بیمار تھے اور بلکہ میری جب ایک بار بات ہوئی ناصر عدیب صاحب سے تو ناصر عدیب صاحب نے بھی اپنے انٹرو میں بھی ایک ذکر کیا تھا ان کو فلم کے حوالے سے کوئی سکرپٹ بلکہ وہ بڑے ریسپونسیبل آدمی تھے ناصر عدیب صاحب نے بھی کہیں بھار جانا تھا تو وہ ذمہ داری ان کو سوندھ کے گئے تھے بڑے محضب انداز سے بولتے تھے آج ان کا جنازہ ہوا ہے اور میری دو تین ساتھیوں سے بات ہوئی وہ زیادہ تر ان میں جنازہ میں شریک بھی تھے وہ وہاہ پہ تھے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ انہیں رحمت کرے ہم نے اداکار غلامی دین صاحب جنہیں گلو بھائی کہتے ہیں پیار سے ان کے ساتھ بات کی انہوں نے بھی ان کی فلموں میں نجات وغیرہ میں پھر مفرور میں کام کیا آہ ان سے بات کی وہ ایز ایڈریکٹر انہیں کیسا سمجھ دیتے تھے ان کے بچوں کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا کہ بچے کیا کرتے ہیں یہ غلامی دین صاحب کی زبانی آپ سنیں گے اور سید نور صاحب ظاہر ہے وہ بھی ڈریکٹر ہے اور ایک ڈریکٹر جو ہے وہ دوسرے ڈریکٹر کو کیسے دیکھتا ہے کس نظر سے دیکھتا ہے یہ اب سید نور صاحب کی زبانی سنیں گے اور انہوں نے پھر حسن عسکری صاحب کے حوالے سے کیا بتایا تو غلامی دین صاحب سے ہم پہلے شروع کرتے ہیں غلامی دین صاحب نے جو اپنا ایک کہنا چاہیے افسوس کا جو میسیج ہے وہ حسن عسکری صاحب کے حوالے سے کیا کہا انہوں نے سنیے گا غلامی دین صاحب بہت شکریہ آپ نے زیر بڑی مایاناز اور سینئر ڈریکٹر جن کا بڑا نام تھا وہ بھی جدا ہوگئے سر ایک ایک کر کے سارے جا رہے ہیں کیا کہ یہ گا سر اس حوالے سے ہاں یقینا دیکھیں اتنا عرصہ ساتھ گزرا ہے پھر اتنا نام اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے بہت سار اردو فیلموں میں بھی پنجابی فیلموں میں بھی اور بڑے عالی تعلیم کے افتر سے بڑا پور سکون لہجے میں بات کرنا شائستہ انداز ان کا بات کرنے کا تو وہ دوبتہ ہوتا ہی ہے بھٹ اللہ کی رضا ہے یہ تو ایک حقیقت ہے اس کو ہم نہیں آوائیڈ کر سکتے بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو فلند فرمائے اور سر بیمار تھے یا کیا گھر پہ تھے بیمار تھے مجھے ابھی کوئی ایک ہفتہ پہلے پتا چلا تھا کہ ان کے طبیت فراب ہیں ہسپیٹلائز ہیں پھر میں نے پوچھا بھی تھا لوگوں سنونے کا شوکت خانہ میں میرا پلان تھا ایک آ دوز میں جانے کا بھی لیکن رات کو یہ تلاوی تھا تو بڑی عالی میاری فلمیں بنائی انہوں نے اور بہت اور یہ بھی چند ایک ڈریکٹرز میں تھے جنہوں نے دونوں زبانوں کی پنجابی ہوتے ہیں وہ سٹائل اور اسکرم جو تھے وہ بھی ڈیفرن تھے مطلب ہے اب ان کا ایک یہ بڑا خاصہ تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان فلم انڈسٹی میں جو ڈریکٹر سلطان رہی ڈیپینڈڈ تھے تو وہ سلطان رہی ڈیپینڈڈ ہی رہے کہ اس کے ان کے علاوہ پنجابی فلم کے اوپر ڈیپینڈڈ تو وہ ہی رہے اب ایک طرف دوریاں فلم دیکھ لیں دوسری طرف آپ ان کی بے اقرار فلم دیکھ لیں تو تیسری طرف پھر ان کی اردو فلم پنجابی فلمیں دیکھ رہے ہیں جڑڈہ کھڑاک اور پھر مفرور فلمیں تو آپ بھی تھے اس میں کافی فلمیں یہ توفان تھی بیچی جڑ سلاخیں دوریاں سلاخیں خاص دوریاں سلاخیں بلکل بلکل تیرے پیار میں تیرے پیار میں بھی بلکل انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور بڑا مفرور کنارہ جینے کی سزا تو ایک دو یہ کیلئے کافی اچھی انہوں نے فلم بنائی اور نجات نجات میں بھی تھے آپ نے نجات مفرور یہ فلمیں میں نے بھی ان کی تھی اور بہت اچھا ان کا اس کو تھا خزانہ فلم بھی تھی غالباً خزانہ بھی تھی خزانہ اور آن بھی تھی میرا خیالے تو سر ان دنوں میں کوئی بنا رہے تھے فلم پر کام کر رہے تھے ہا ان دنوں میں ابھی تو آپ کو بتایا کہ کام تو ہی نہیں کام بلکل ختم ہو چکا ہے لیکن سنا تھا میں نے کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک فلم کسی پروڈیسر کی وہ کر رہے تھے اچھا ٹھیک 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 اس کا پیپر ورک بھی شاید انہوں نے شروع کر دیا تھا کیونکہ میرا سٹوڈیو آنا جانا ہوتا نہیں کوئی دو مہینے سمجھ گیا ہی نہیں تھا تو ویسے جب وہ اپنے ساتھیوں سے بات ہو دی دوستوں سے دوبت آتے ہیں تو سر بچے وغیرہ ان کے کیا کرتے ہیں ایک بیٹا ان کا بڑا اچھا کیمرے میں نے اچھا آدل اسکری آدل اسکری ٹھیک ہے اچھا کیمرے میں اب تو ڈرامے وغیرہ باندھ رہا نا فلمیں تو نہیں باندھ رہی ڈراما وغیرہ کرتے ہیں یا فلموں کئی کرتے ہیں فلم نے بھی کی اس نے ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے وہ باندھ رہی باندھ رہی ہے وہ بس ظاہر ہے وہ اور باقی بچے ہیں آدل کے علاوہ آدل کے علاوہ میں خلق بیٹی اور ہے ان کی اچھا ایک آدل ایک ان کی بیٹی ہے بڑا ہی شاشتہ انداز سے بولتے ہوتے تھے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بھائی کیونکہ انٹروی کیا نا انہوں نے کہا تو بڑے شاشتہ انداز میں بہت خوبصورت انداز سے بولتے تھے بس اللہ کے کام میں لیکن وہ یہ دکھ لے کے گئے وہ ساتھ وہ کہ ہم سبھی کوئی اس بات کا دکھ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کتنی بڑی انڈسٹری رہ چکی ہے یہ ابھی بھی کچھ پوٹینشل ہے اس کے اندر کوئی پراپر طریقے سے اس کو پنڈنگ کریں پراپر طریقے برحال اب اتنا بول چکے ہیں اتنا بول چکے ہیں ہم لوگ جی جی اور تو بولنا بھی یہ لگتا ہے کہ ہم اپنا وقت زائے بلکل ملکل تو تھا تو پھر دیکھیں بیٹ آف دو مائنڈی ٹینشن تو ہوتی نا انسان کو ٹھیک بھولو بھائی بہت شکریہ سر ٹائم نکالا آپ نے ناظرین غلام الدین صاحب کو آپ نے سنا سید نور صاحب جو کہ خود بول بڑی ڈائریکٹر ہیں اور کن الفاظ میں سید نور صاحب یاد کرتے ہیں اور تھوڑا انہیں افسوس کس بات کا ہے کس چیز کا ہے کیا وہ کہنا چاہتے ہیں فلم انڈسٹری کے حوالے سے اور حسن اسکری صاحب کے حوالے سے کیا زیادتی ہوئی کیا کہا انہوں نے یہ ذرا سنی ہے سید نور صاحب بہت شکریہ آپ نے زی ایچ انڈیٹنمنٹ کے لیے ٹائم نکالا سر حسن اسکری صاحب آپ کے بڑے سینئر کولی سینئر ڈائریکٹر بڑے اچھے ان کے کریڈٹ کے اوپر کافی کچھ ہے ان کے انتقال کے حوالے سے سر کیا کہیں گے ظاہر ایک تو بڑا افسوسناک ایک یہ دکھ والا دن ہے کیا کہیے گا سر ظاہر ہے انڈسٹری جہاں پہلے بہت غریب کی مزید غریب ہوگی ایک ایسا شخص جو بہت ہی اپنے اندر خزانے رکھتا تھا بعد میں کے کفن ہو گیا آج اور سر جی جی پلیز میں پڑے لکھے انسان شکریہ بہت پاہفول ویژن بڑا اچھا کام کے مواقع نہیں ملے جب ملے تب یہ سینما نہیں تھا یہ جو میٹیا ہے یہ اویلیبن نہیں تھا ہم کی بہت خائف کی کچھ کرنے کی جو نہیں کر پائے گو یہ ہماری کرنے انڈسٹری کی پہلے سیدھی ہے جی جی پہلے آرہی ہے جی جی بہت سارے لوگ اسی آج کو دل میں لیے مر گئے جی جی اور سر کیونکہ ایک تو زیر انتقال کا دکھ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے دوسرا ایک اور بھی ہے کہ ان کو صدرتی وارڈ جو ہے انانس ہوا تھا جو ملنا تھا ان کو مارچ میں تو وہ بھی انانسمنٹ تھی انہیں پتا تھا میری بلکہ میں نے انہیں میسیج بھی کیا تھا ان کا تھینکس کا میسیج بھی آیا تھا باتچیت بھی ہوتی رہتی تھی تو اس کے حوالے سے بھی دکھ ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے نہیں لے پائے وہ زندگی پر جو ملے یہ بلکہ دروس کا ہم بہت جونئر ان کے سامنے ہیں لیکن بات جی کہ ہمیں بے دیا ان کو نہیں دیا یہ نائن ساسی ہے جو ہے یہ دل مار رہی ہے آرٹسٹ کو ٹکنیشت کو مزین رکھنے والے لوگوں کو اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے ریسہ TWO آئے ہی کی طرف کیا ہے اس کہ حضور کے پنام یہ دکھا جاتا ہے از نی visibility اس پر کوئی فائدہ نہیں ہے ماں کہیں جائیں تو اس کہ وٹ کے و 생ی اس آرٹسٹ رہن کی خطر ہو جاء اسے تم کچھ بھی نہیں اور سر ان دنوں میں ان کے پاس کوئی فلم کر رہے تھے وہ کوئی ہاں کرتا رہے تھے ابھی ایک کی سپل شاید کیا تھا اچھا یہ نہیں ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کافی کام مکمل ہو گیا تو ابھی آپ بتا رہے ہیں ایک کی سپل کیا تھا ملہا تھوڑی سی بنی ہو اچھا ٹھیک ہے صحیح صحیح تو صحیح نور صاحب بہت شکریہ ناظرین حسن عزقی صاحب پہ ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے ہم نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا ان کی فلموں کے حوالے سے بھی مزید بات کریں گے ابھی تک لیے اتنے اتازت دیجئے اللہ حافظ